اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان نصیر بے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا ہوتل آنے کے بعد اس نے ابھی تک ہوتل سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اس کا ذہن مختلف خیالات میں ڈوبا رہتا تھا ماضی کی جو کہانے اس کے ذہن میں پوشیدہ تھی اس کے بہت مختلف پہلو اس کی نگاہوں کے سامنے آتے رہتے تھے فیروز ایک خطرناک نوجوان تھا اس کا اعتراف نصیر بے گھنے ہمیشہ ہی کیا تھا وہ خود کسی سے کم نہیں تھا اور اس دوران اس نے جو کارنامے سر انجام دیئے تھے وہ معبولی نہیں تھے اس کے علاوہ بھی زندگی میں اتنا کچھ کر چکا تھا کہ خود بھی جب یاد کرتا تو عجیب سے احساسات کا شکار ہو جاتا ایک طویل ماضی تھا اس کا اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے شہر میں اسے ایک باعزت مقام حاصل تھا لوگ اسے ایک دولت میں شخص کی حیثیت سے جانتے تھے اس کی اولادیں پروکوار اور پرسکول زندگی بسر کر رہی تھی ان کی عزت اور احترام تھا لیکن خود نصیر بیگ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سطح کچھ حاصل کرنے کیلئے اس نے زندگی میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیئے ہیں ذہن جن کی طرف مائل تھا مہم جو ای فطرت کا ایک حصہ تھی لیکن اس نے کبھی ایسے کسی پہلو کو نہیں چھوڑا تھا جس سے اسے منافع حاصل ہو سکے خواہ اس کیلئے کیسے ہی قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے یہ تازہ ترین کہانی جو اس کی زندگی سے وابستہ ہوئی تھی بڑی منفعت بخش تھی اور نصیر بیگ نے صرف اس کو مدنگاہ نہیں رکھا تھا بلکہ اس کا نکتہ نظر کچھ اور تھا درمیان میں گڑھ بڑھ ہو گئے بہرحال یہ ایک انتہائی دلچسپ قصہ تھا اور اس میں ایسی ایسی پیچیتکیں تھیں کہ خود بعض اوقات نصیر بیگ ان پیچیتکوں میں اُلز کر پریشان ہو جاتا تھا حالانکہ کور مہتاب علی اس کے مقابلے پر کچھ نہیں تھا وہ ایک سیدھا سادھا مہمجو آدمی تھا بے شک دلیئر اور بہادر اور زندگی کے اُلٹ پھیر سے نمٹنے کے گر جانتا تھا لیکن نصیر بیگ کی دشمنی کے قابل نہیں تھا ہاں اب ذرا صورتحال بدل گئی تھی فیروز نے غالباً یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نصیر بیگ کی نسبت کور مہتاب علی کا ساتھ زیادہ منافع بخش ہے اور فیروز اور مہتاب علی کے گر جوٹ سے نصیر بیگ کافی پریشان تھا اب وہ کوئی ایسی ترکیب تلاش کر رہا تھا جس سے ان دونوں کو چت کیا جا سکے کئی دن کے غروخ خوز کے بعد بلاخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا اور پہلی بار اس کے چھرے پر سکون کے آثار نظر آئے اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو سراہا اور وہ رات ہوتل سے باہر نکلا مرزا تصور بیگ کی حیثیت سے وہ ایک مرنجان مرنج قسم کا آدمی تصور کیا جاتا تھا اور ہوتل میں کسی نے بھی اسے کسی خاص خوجوں نہیں دی تھی ہوتل سے باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی دی اور اس کے بعد خاموشی سے گھر چل پڑا اپنے گھر میں داخل ہوا اور اجنبیوں کی طرح اندر پہنچا لیکن باقی سب لوگ جانتے تھے کہ وہ تیس حیثیت سے گھر سے باہر نکلا ہے سلطانہ بیگم نے سر نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی کیا کھیل کھیلتے ہو آپ ایکو سلطانہ بیگم میں جو کھیل کھیل رہا ہوں اس میں تم لوگوں کا کوئی دخل نہیں مجھے صرف یہ بات بتاؤ کہ میرے کسی بھی کھیل سے تم لوگوں کو کسی ذہنی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا نصیر بیگ کیوں نہیں سوچتے کہ اب تمہاری عمر ڈھل رہی ہے اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو اور باقی زندگی بچوں کی سرپرستی میں گزار دو کیسے انسان ہو تمہارے بچے جوان ہو گئے لیکن کبھی بھی انہیں باپ کا کوئی ایسا سہارا حاصل نہیں رہا جس سے وہ یہ کہہ سکے گے ہم بھی باپ والے ہیں نصیر بیگ ہس بڑا پھر بولا خوب باتیں کرتی ہو سلطانہ بیگم عورت کو تو خیر ناقص العقل ہی کہا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے تم ان میں بھی ذرا اولیت رکھتی ہو چرب زمانی تو تمہارا خاص گر ہے فضول باتیں بنا کر اصل بات کو ٹال دیتے ہو میں کہتی ہوں یہ کیا حلیہ بنائے پھر رہے ہو کسی تریٹر میں نوکری کر لی ہے کیا میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا ہے سلطانہ بیگم تم لوگوں کو یاد ہو تمہاری اولاد کو زندگی میں کسی مالی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا تمہارا کیا خیال ہے کیا دولتی تمام مشکلات کا حل ہے ہاں سلطانہ بیگم میرا خیال یہی ہے غلط خیال ہے میں نے کہا نا تمہاری اقل سے میں اتفاق نہیں کرتا میں نے تمہارے لئے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی ہے اور آسائشیں خود بخود مہیا نہیں ہو جاتی ان کے لئے انسان کو نا جانے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں نے تمام مشکلات کو جھیل کر تمہیں وہ سہولتیں فراہم کی ہیں جو اچھے اچھے لوگ نہیں فراہم کر سکتے اور اس کے بعد یہ مسائل میری سمجھ میں نہیں آتے خیر تمہاری مرضی اب تو بچے تمہارے بغیر جینے کے عادی ہو گئے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا آپ بھی میرے بغیر جینے کی عادی ہو جائیں اب اس عمر میں کیا ہو سکتا ہے کیا مطلب نسیر بے غنسیلے انداز میں بولا میں نے کہا نا اب تمہارے بغیر عادی ہونے سے کیا فائدہ اب ایسی عمر رہی ہی کہیں یہ شوق بھی پورا کر لو چھوڑو چھوڑو بیکار باتیں مت کرو اب گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجئے مجھے اپنا کام کرنے دیجئے بہت مشکل تمام سلطانہ بیگر سے پیچھا چھوٹا تھا نسیر بیگر تو یہاں کچھ چیزوں کے حسود کیلئے آیا تھا اپنے کمرے میں بندھونے کے بعد اس نے اپنے دلماری کے خفیہ خانے کھولے اور ان میں سے کاغذات کے ڈھیر نکالنے لگا بہت سے کاغذات تھے بہت سے لفافے تھے بہت سے فائل تھے ان فائل اور لفافوں میں سے اس نے کچھ تصویریں حاصل کی کچھ کاغذات لیوں نے بغور دیکھتا رہا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح دیکھ پال کرنے کے بعد اس نے ایک چلمی بیگر میں رکھا سلطانہ بیگر نے اچھی خاصی لیکچر بازی کر ڈالی تھی چنانچہ بہتر یہ ہی تھا کہ ان سے خاموشی سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے کچھ دیر کے بعد وہ چورو کی طرح مکان کے اطبی حصے سے باہر نکلا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا پھر ایک ٹیکسی اسے لے کر چل پڑے گھر سے اسے بس اس بھی ہی دلچسپی تھی کہ وہاں اس کی بیوی تھی بچے تھے ان لوگوں کی تمام ضروریت واقعے اس نے بڑے شاندار انداز میں پوری کر دی تھی اب اسے اپنے شوق کی تقمیل کے لیے تو انسان جیتا ہی ہے اگر اس کی زندگی انہیں تمام واقعات سے وابستہ تھی تو بلا کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہئے وہ اپنے ہوتل میں واپس آ گیا کمرہ بند کر کے اس نے تیز روشنی کی اور اپنی لائی ہوئی تمام چیزیں چربی بیک سے نکال کر سینٹر ٹیبل پر رکھنی اس کے ہونٹو پر مسکراہت پھیلی ہوئی تھی پھر اس نے دل ہی دل میں سوچا میری جان مہتاب علی اور شاتھی نوجوان فیروز تم لوگ کی کیا یاد کروں گے نصیر بیک کی ذہن کو اب جو کھیل کھیلنے جا رہا ہو وہ اس سنسرے میں اتنا انوکھا کھیل ہوگا کہ تم لوگ کسگل بھی نہیں کر سکتے اس نے اپنے سامنے بڑے خوبصورت کاغذوں کا ایک پیٹ رکھا اور ساتھ لائے ہوئے کلم سے کھوڑ کر سامنے رکھ لیا اور اس کے بعد وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا خالباً ماضی کی کوئی ایسی داستان اپنے ذہن میں دھوڑا رہا تھا جس کا تعلق اس کی ذہنگی کے موجودہ واقعات سے تھا پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا منصوبہ آیا تھا سر ہدایت اللہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ رات و رات کیا ہو گیا ہے وہ صبح کو ناشتے کی میز پر سٹیون سے تھے حالانکہ دادی امہ اور نازمہ کے چیرے پر شدید تجسوس اور قبیدگی کے آثار تھے اس انکشاف کے بعد وہ سر ہدایت اللہ کے رد عمل سے خوف صدا تھی لیکن سر ہدایت اللہ نے ابھی تک کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا ارشی البتہ ناشتی کی میز پر نہیں آئی تھی اس کے بارے میں سر ہدایت اللہ نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں؟ کیا کر رہی ہے؟ کمرہ بنکیے بیٹھی ہے کیا اس کو ناشتی کیلئے طلب نہیں کیا گیا؟ کیا گیا تھا نازمہ بیگم نے جواب دیا پھر کہنے لگی ناشتہ نہیں کریں گی راج سے طبیعت بھاری ہے کچھا نہیں کیوں؟ وہ کبھی کسی کو بتاتی ہے؟ ہم سر حدیت اللہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے نازمہ بیگم نے کہا آپ نے اس کو اتنا سر چڑھا لیا ہے کہ اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی ایک بات کہوں آپ سے ہر چیز کا ایک وقت ایک موقع ہوتا ہے یہ ناشتے کی میز ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ناشتہ کیے بغیر اٹھ جاؤں؟ نازمہ بیگم خاموش رہو بری بات ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں دادی امہ نے بیچ میں دخل دیا وہ نازمہ بیگم خاموش ہو گئی سر حدیت اللہ پھر ناشتے میں مصرف ہو گیا کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں نہ اس پر کوئی سختی کی جائے نہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے وہ کسی برائی پر آمادہ ہو جائے کیا میں یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتی کہ آپ نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے فیصلہ کر لوں گا تو آپ لوگوں کو بتا دوں گا آپ نے یہ بات محسوس نہیں کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں حالات کس قدر بگڑ گئے ہیں؟ ہاں میں نے محسوس کی ہے اور اس کے بعد بھی آپ اپنی ہی مصروفے پر لگے رہیں گے آپ بھی وہ دوست کیا پھر واپس آئیں گے؟ مائیکل، بائر، لارک انجلو اور ریٹا ہاروے میرے تیسے دوست ہیں کہ انہیں مجھ پر پورا پورا حق حاصل ہے آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ میرے کتنے بڑے مددکار ہیں اور ان کی وجہ سے میں ایک نئی زندگی پاسکا ہوں ورنہ آپ لوگ زندگی پر میرا انتظار ہی کرتے رہ جاتے خدا نہ کرے کیا ہو گیا تھا؟ اممہ بی نے تشریف ملے لہجے میں پوچھا بس اممہ بی زندگی کے مختلف مدارج اور مختلف مراحل ہوتے ہیں بعض اوقات انسان ایسے حالات میں پس جاتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا یقین نہیں رہتا ایسے میں اگر کوئی اس کا اتنا بڑا مرددار ثابت ہو تو پھر اس کی محبت کا اعتراف کو کر لینا ہی پڑتا ہے اب آپ ہی انہیں سمجھائیے نازمہ بیگم کو بیٹے وہ تو سب کچھ ٹھیک تھاک ہے لیکن تم یہ سوچو کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہے اگر میں یہاں ہوتا اور عرشی اس قسم کا کل قدم خاموشی سے اٹھا لیتی اور ہم لوگوں کو پتہ نہ چلتا تو میں کیا کر سکتا تھا آپ عجیب انسان ہے لگتا ہے جیسے آپ پر اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا نہیں نازمہ مجھ پر اس بات کا اثر ہوا ہے لیکن نہ میں احمق ہونا جلد باس میں جانتا ہوں کہ نئی نسل کن راستوں پر چل رہی ہے میں جو کچھ بھی قدم اٹھاؤں گا سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عرشی کس قسم کی لڑکی ہے ہاں آپ کو سینکلوں میل دور رہ کر یہ اندازہ بخوبی ہو گیا ہے خدا کی قسم یقین کرو مجھے عرشی کے بارے میں اتنا اندازہ ہے کہ تم لوگ تسبب بھی نہیں کر سکتے بڑا خوبصور تحفہ دیا ہے اس نے آپ کو جائیے ملی جی آپ کی نواسی ہے نازمہ بیگم نے نشتر زنی کی تو اما بی نے پھر اسے ڈاٹا نازمہ کیا تم محسوس نہیں کر رہی کہ تم زیادتی کر رہی ہو میں یہاں موجود ہوں اور تم اتنی سخت گفتگو کر رہی ہو ٹھیک ہے میرا یہاں سے چلے جانا مناسب ہے نازمہ بیگم نے ناشتے کی میز سے اٹھ گئے سر حدایت اللہ اور اما بھی انہیں دیکھتے رہ گئے خیر اس بات سے تو میں بھی اتفاق کرتی ہوں حدایت اللہ کے اس کے دل پر بری بیت رہی ہے ارے تم خود سوچو جو قدم اٹھا بیٹھی ہے اگر وہ منظر عام پر آئے گا تو ہم لوگ دنیا کو کیا جواب دیں گے اما بھی میں موجود ہوں ابھی جا نہیں رہا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے جاؤں گا تم نے یہ بھی نہیں معلوم کیا کہ اس سے کہ وہ کمینہ جو اس کا شوہر ہے آخر ہے کہاں اصل میں تو تم یہاں موجود نہیں ہوتے تمہارے غیر موجودگی میں بہت سو کو سر اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے اگر تم یہاں ہوتے تو بڑا کس کی مجال ٹھیک ہے اس بچی کو چھوڑ دیتا میں سب ٹھیک کر لوں گا آپ اس کی فکر نہ کریں اور بہت جلد میں آپ لوگوں کو بھی اتمنال دلاؤں گا ہداک اللہ نے کہا خدا جانے کیا کرو گے کچھ ہماری سمجھ میں دل تو آئے آپ لوگ اگر اس سلسلے میں کوئی بہتر مشورہ دے سکتے تو ضرور دیجئے میں اسی مشورے کو مانوں گا لیکن اگر کوئی بات بہت اچھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی تو کم از کم مجھ پر چھوڑ دیجئے میں اگر اتنے اتمنان سے بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا مقصد ہے آپ لوگ جو بھی کہیں گے میں اسے منظور کر لوں گا لیکن آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے تو خدارہ یہ سوچنے کا موقع دیجئے ٹھیک ہے ہدایت اللہ بہر طور گھر کی عزت تمہارے ہی دم سے وابستہ ہے تم اگر اس سلسلے میں اتنے زیادہ مطلود نہیں تو پھر ہمیں بھی اس تردد کو اظہار نہیں کرنا چاہئے میں بھی یہی چاہتا ہوں امہ بھی ہدایت اللہ نے جواب دیا ناشتے کی میز سے اٹھنے کے بعد اتات اللہ اپنے کمرے میں چلے گئے وہ دیر تک سوچوں میں گن رہے ان کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے عرشی سے ابھی تک انہوں نے ملنا مناسب نہیں سمجھا تھا نہ جانے کیا کیا خیالات تھے دل میں بہرحال کافی وقت گزر گیا پھر انہوں نے کلائی پر بندیو گھڑی دیکھی اور اس کے بعد لباس تبدیل کرنے لگے لباس تبدیل کر کے باہر نکلے نازمہ بیگم سے عرشی کے بارے میں پوچھا تو نازمہ بیگم نے کہا صاحب زادی کبھی کسی سے کچھ پوچھ کر نہیں جاتی باہر نازمہ بیگم ایک بات میں ضرور کہوں گا باقی اور جو کچھ بات ہے وہ تو ہے لیکن گھر کے بچوں کے ساتھ اتنا سخت روئیہ مناسب نہیں ہوتا میں اب اس موضوع پر آپ سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی یہ تو بہت اچھی بات ہے میں ذرا جا رہا ہوں وہ گھر پر نہیں ہے جی نہیں گاڑی ہیں ان کے پاس چابی اٹھاتی ہیں لیکن نکل جاتی ہیں اسی سے پوچھنے گوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہدایت اللہ باہر نکل گئے تھے کچھ دیر کے بعد وہ گاڑی سٹارٹ کر کے کوٹی سے باہر نکل آئے جمشید کے علاوہ اور کہاں جا سکتے تھے سیدھے وہی پہنچ گئے جمشید نے دروازہ کھولا ہدایت اللہ کو دیکھ کر سلام کیا اور ہدایت اللہ اندر داخل ہو گئے کہوں کیا صورتحال ہے اس نے تنگ تو نہیں کیا جی جمشید سر کھو جاتا ہوا بولا میرا مطلب ہے کہ بچی نے رات کو پریشان تو نہیں کیا بچی نے جمشید بھٹی بھٹی آنکھوں سے ہدایت اللہ کو دیکھتا ہوا بولا اور ہدایت اللہ اس کی لیجے پر چونک پڑے کیا ہوا کیا بات ہے جی وہ بچی کیا بھک رہا ہے کہاں ہے بچی خیریت سے تو ہے سساب جی وہ تو افو او گدے کیا ہوا بھٹا کیوں نہیں موں سے سر حدیت اللہ کا پارا چڑ گیا سر بچی تو یہاں نہیں ہے اے کہاں گئی سر حدیت اللہ سنناٹے میں آگئے جی وہ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ارشی بی بی آئی تھی کہنے لگی آپ نے اسے واپس مگوایا ہے اے لے گئی رات کو ہی کیا ہدایت اللہ کا موہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا ساب جی آپ کے واپس جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ارشی بی بی جی آگئی تھی کہنے لگی ڈیڈی نے بچی کو واپس مگوایا ہے ساب جی میں نے تو ان منا نہیں کر سکتا تھا اگر کوئی اور ہوتا تو ہوا بھی نہ لگنے دیتا کیا آپ نے انہیں نہیں بھیجا تھا سر حدیت اللہ کا سر چکراتا رہا چند لمحات کے لئے تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ایک کرسی پر بیٹھ کے اور چکرائی ہوئے آنکھوں سے جمشید اور اس کی بی بی کو دیکھتے رہے جو مجرم بنے کھڑے ہوئے تھے پھر انہوں نے آہستہ سے کہا اور کیا کہہ رہی تھی وہ فورا نہیں بچی کو لے کر چلی گئی یا رکی بھی تھی کچھ دیر نہیں ساب جی تھوڑی دیر رکی تھی کچھ کہہ رہی تھی سر حدیت اللہ نے یوں ہی پوچھ لیا جمشید نے بی بی کو دیکھا اور بی بی نے جمشید کو سر حدیت اللہ غصے سے بولے بتاتے کیوں نہیں کیا کہہ رہی تھی وہ اے صاحب جی زبان نہیں کھلتی اب میں کھلو تیری زبان سر حدیت اللہ دھاڑے صاحب جی وہ کہہ رہی تھی کہ بچی آپ کی ہے آپ نے شادی کر لی تھی سب سے چھپ کر اور بھی بچی کی ماں مر گئی صاحب جی ہم بہت غریب لوگ ہیں مگر دل رکھتے ہیں اگر آپ چاہے تو ہم لوگ خوشی سے اس بچی کو پالنے کے لیے تیار ہیں ہم غلام ہیں آپ کے صاحب جی ہماری زبان سے کوئی بات کبھی باہر نہیں نکلے گی عرشی بی بی تو معصوم ہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا ہم تو خود چور بن کر رہ گئے ہیں جو بات آپ نے سب سے چھپائی صاحب جی عرشی بی بی ہمیں بتا گئی مگر آپ کیا کیا اس نے کہا کہ بچی میری ہے میں نے دوسری شادی کر لی تھی چھپ کر اور اور سر حضرت دلہ پھٹے پھٹے لہجے میں بولے صاحب جی عرشی بی بی نے یہی بتایا تھا سر حضرت اللہ ایک لمحے کو سوچتا رہا پھر اس کے موں سے نکلا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بلا اور اس کے بعد اس کے حلق سے پھے اختیار کہکہ نکل گیا پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی کہکے لگائے اور آنکھیں بند کر کے سر جھٹکنے لگا اس کے بعد اٹھتا وہ بولا ٹھیک ہے جمشید تم تھوڑا سا وقت یہاں گزار لو اس کے بعد گھر واپس آ جانا کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں سر حضرت اللہ نے کہا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل آیا جمشید اور اس کی بیوی حقہ بکہ رہ گئے تھے سر حضرت اللہ کو بری طرح ہسی آ رہی تھی جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ ایک الگ بات تھی لیکن عرشی نے جیس انداز نے جمشید وغیرہ کو یہ تفصیل بتائی تھی بہرحال وہ سیدھا کوٹھی ہی واپس پہنچا عرشی کی خبر لینا چاہتا تھا یہ لڑکی ہے یہ شتیطان کی خالہ عرشی کی گاڑی نظر نہیں آئی سر حضرت اللہ ہستا وہ اپنے بیٹ روم میں داخل ہو گیا لیکن اب بھی وہ بیٹ روم میں ہی بیٹھا تھا کہ دادی اممہ وہ ناظمہ بیگم بولتی میں اندر آ گئی کچھ سنا آپ نے کچھ سنا جی نہیں میں نے کچھ نہیں سنا آپ سنائیے سر حضرت اللہ نے خوشکوار انداز میں کہا بچی غائب ہو گئی اسے اغوا کر لیا گیا کیا سر حضرت اللہ نے آنکھیں پھاڑ کر کہا ہاں جی نجمہ بیگم کو رات کو کسی نے بے ہوش کر دیا دن چڑے تک وہ بے ہوش پڑی رہی اس کی بری حالت ہے کوارٹر سے باہر نہیں نکل رہی بس یہ بتانے آئی تھی کہ بچی کو کوئی رات اغوا کر کے لے گیا ہے اور اسے باہوش کر دیا گیا کیا عجیب سنسنی پھیرا رکھی آپ لوگوں نے ارے چھوڑیے تباہو برباد کرا دیجئے اس گھر کو اس کے بغیر آپ کو سکون تھوڑی ملے گا کس نے اغوا کیا بچی کو پتا ہے کون لے گیا آپ نہیں جانتے بھائی میں تو نہیں جانتا اب آپ بتا دیجئے ہدایت اللہ نے نازمہ بیگم سے کہا اس فاہشہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ارے آفت کی پرکالہ ہے پتا چل گیا ہوگا اسے ضرور پتا چل گیا ہوگا نجمہ ویسے ہی پیٹ کی ہلکی ہے بتا دیا ہوگا اس نے کھ سب کچٹا کٹا کھل گیا لے گئی بچی کو رات و رات اور کیسے واپس آ کر سو گئی ارے مگر یہ کمبخت بچی کو چھوڑ کہاں آئی پتا نہیں کیا کا چکر چلا رکھے ہیں دیکھئے آپ حضرات ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں یہاں موجود ہوں آپ میری موجودگی کو نظر انداز نہ کیجئے گا آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھئے آپ نے اس بات کی نشاندہ ہی کر دی آپ کا بہت شکریہ اب اس کے بعد کیا اس رسوائی کو گھر گھر پہنچانے کا ارادہ ہے میں بہت سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں کوئی بہت اچھا حل نکال لوں گا اس کا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ آسمان سر پر نہ اٹھائیں ٹھیک ہے بھئیہ ٹھیک ہے جیسے تم مناسب سمجھا کرو نازمہ بیگم اس حسلے میں زبان نہیں کھولنی تم نے کیا سمجھی میں تمہیں ہدایت کر رہی ہوں اممہ بی نے آخری الفاظ نازمہ بیگم سے کہے تھے اری اممہ بی مجھے کیا پڑی ہے چھوڑی اولاد ہے لیکن کبھی کبھی اولاد بن کر رہی وہ جو کر رہی ہے کرتی پھیرے اللہ جانے اور وہ جانے میرے بس میں کچھ نہیں ہے نازمہ بیگم بکتی جھکتی باہر نکل گئی دادی اممہ خاموشی سے بیٹھی ادایت اللہ کو دیکھتی رہی پھر انہوں نے کہا ادایت اللہ پنتہ تو بڑا غیرت مند ہے مگر میں نے اس واقعے کو سننے کے بعد تیرے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں دیکھی آخر کیا سوچ رہا ہے تو اممہ بی آپ لوگ بات کو اتنا آگے نکال دیتے ہیں کہ بات ملائے نہیں بنتی اس لئے آپ سے کچھ کہتے سے ڈٹا ہوں اے بیٹا یہ تو گھر کی عزت کا معاملہ ہے تو نہیں جانتا کہ ہم لوگوں کو دل پر کیا بیٹ رہی ہے ارے نازمہ بھی تو ماں ہے اس کی اور اس گھر کی عزت بھی ہے کسے پیاری نہیں اس گھر کی عزت میں جانتا ہوں اممہ بھی لیکن بس ایک بات ذرا ذہن میں رکھئے گا وہ یہ ہے کہ جس لڑکی کا نام ارشی ہے نا وہ شریر بھی ہے اور ذہین بھی اور خودسر بھی لیکن بدکار نہیں ہے مجھے اپی اس پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا روزے اول سے تھا وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی اور یہ جو کھیل کھیل ہو رہا ہے نا اممہ بھی یہ صرف ایک کھیل ہے صرف ایک کھیل اب اس بات کو پونی طرح ذہن میں رکھئے گا ہے صرف کھیل ہاں جی صرف کھیل مگر بیٹا وہ بچی تو کھیل نہیں ہے جو کچھ بھی ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ گھر کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ بچی کسی بھی قیمت پر عشی کی نہیں ہے کیا امہ بھی آنکھیں پھار کر بولی جی ادایت اللہ نے پورے اعتماد گہجے میں کہا دوستو پور پیچ واقعات پر مبنی سلسلہ ابھی جاری ہے دیکھتے رہیے اردو داستان